بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ جسم جان سے منفصل ہیں یعنی اس کی جسم جان سے الگ ہیں تو بعض وہ نیمتیں ہیں جو انسان کی جسم جان کے ساتھ لگی ہوئی ہیں اور بعض وہ نیمتیں ہیں جو انسان کی جسم جان سے الگ ہیں لیکن جو نیمتیں جسم جان سے الگ ہیں ان نیمتوں کے بھی منافع انسان کا جسم ہی اٹھاتا ہے انسان کا جسم ہی ان نیمتوں سے فائدہ اٹھاتا ہے اور وہ نعمتیں اسی وقت نافع بنتی ہیں کہ جب انسان کا جسم اور جان اس سے فائدہ اٹھائے تو ہم کہتے کہ یہ نعمتیں نفع بخش ہیں لیکن وہ انسان کے جسم سے جدا رہتی ہیں لیکن نفع انسان کے جسم اور جان ہی کو پہنچاتی ہیں جیسے وہ نعمتیں جو انسان کی جسم اور جان کے ساتھ لگی ہوئی ہیں وہ انسان کو نفع پہنچاتی ہیں اسی طریقے سے وہ نعمتیں جو انسان کی جسم اور جان سے الگ ہیں وہ بھی انسان کی جسم و جان ہی کو فائدہ پہنچاتی ہے تو گویا کہ جتنی بھی نعمتیں اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کر رکھی ہیں بھلے وہ متصل نعمتیں ہوں بھلے وہ منفصل نعمتیں ہوں ساری کی ساری نعمتوں کا مطمئنظر ایک ہی ہے وہ انسان کے جسم کو فائدہ پہنچاتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کے جسم میں اللہ تبارک و تعالی نے ان نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کی حواس پیدا کر رکھے ہیں وہ حواس انسان کے جسم سے جدا نہیں ہیں بلکہ وہ حواس انسان کے جسم کے اندر موجود ہیں اور وہی حواس ذریعہ بنتے ہیں اس بات کا کہ اس ذریعے سے انسان نعمتوں سے فائدہ اٹھاتا ہے چنانچہ انسان کی جسم میں اللہ نے آنکھ رکھی ہے تو دکھی جانے والی جتنی نعمتیں ہیں انسان آنکھ سے دیکھ کر اس کا فائدہ اٹھاتا ہے ان نعمتوں کا لطف لیتا ہے اسی طریقے سے سنی جانے والی جتنی نعمتیں ہیں انسان کے کان ان کو سن کر اس کا نفع اور فائدہ اٹھاتے ہیں اس کا حض لیتے ہیں اسی طریقے سے جن کا زبان سے تعلق ہے چکھی جانے والی جتنی چیزیں ہیں کہ زبان چکھر ان نعمتوں کا لطف اٹھاتی ہے اسی طریقے سے معسوس کرنے والی جتنی نعمتیں ہیں مس کرنے والی جتنی نعمتیں ہیں تو انسان ان کو مس کر کے اس کا لطف اٹھاتا ہے اسی طریقے سے سنگی جانے والی جتنی نعمتیں ہیں انسان کی ناک کو سنگ کر اس کا لطف اٹھاتی ہے تو گویا ہے کہ یہ پانچ طرح کی جتنی نعمتیں کائنات کے اندر نظر آتی ہیں جن کا تعلق انسان کی آنکھ سے ہے تو آنکھ اس کا لطف اٹھاتی ہے جن کا تعلق کان سے ہے تو کان اس کا حض لیتا ہے جن کا تعلق زبان سے ہے تو زبان اس کا فائدہ اٹھاتی ہے جن کا تعلق ناک سے ہے تو ناک اس کا مزہ لیتا ہے جس کا تعلق چھونے کے ساتھ ہے تو ہاتھ پہر چھو کے ان کا لطف اٹھاتے ہیں کیونکہ حواس خمسہ زہرہ انسان کی جسم میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کر رکھے ہیں یہی وجہ کہ انسان میں قوت باسرہ آنکھوں میں رکھی ہے قوت شامہ سونگنے کی صلاحیت ناک میں رکھی ہے قوت زیقہ زبان میں رکھی ہے قوت سامیہ کان میں رکھی ہے قوت لامسہ یعنی چھونے کی صلاحیت اللہ نے ان انسان کے ہاتھ میں رکھی ہے پیر میں رکھی ہے انسان کے بدن میں رکھی ہے تو گویا کہ حواس خمسہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی جسم میں رکھے ہیں اور حواس خمسہ ظاہری اصل میں نعمتوں کا لطف اٹھاتے ہیں اس لئے جب تک وہ نعمت انسان کے جسم و جان کے اندر متصلہ ہو جسم و جان کے اندر پیوست اور سرائت نہ کرے اس وقت انسان اس نعمت کا لطف نہیں اٹھا سکتا ہے مثلا لذیذ کھانا آپ کے دسترخان پر موجود ہے آپ اس کو دیکھتے رہ جائیں تو اس کا لطف نہیں اٹھا سکتے کیونکہ وہ دکھی جانے والی چیزوں میں سے نہیں ہیں وہ تو چکھی جانے والی چیزوں میں سے ہے جب تک آپ اس کا لقمہ لگا کے زبان پر نہیں رکھیں گے اس وقت تک آپ کو کھانے کا لطف نہیں آئے گا اسی طریقے سے خوشبو آپ کے سامنے ہو اس کو آپ دیکھ کر اس سے لطف نہیں اٹھا سکتے ہیں کیونکہ خوشبو کا تعلق سونگنے کے ساتھ ہے جب تک خوشبو کو آپ سونگیں گے نہیں تو آپ کو اس کا لطف نہیں آئے گا کیونکہ وہ سونگی جانے والی چیزوں میں سے ہے اسی طریقے سے جب وہ سننے والی چیز اگر سامنے ایک گنگنا رہا ہے ایک نغمہ گا رہا ہے قرآن کریم کی خوبصورت تلاوت ہو رہی ہے آپ نے اگر کان بند کر رکھے ہیں آپ آنکھوں سے اس کو گاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں محسوس کر رہے ہیں لیکن آپ اس سننے کا لطف اس وقت تک نہیں اٹھا سکتے جب تک آپ کان کے ذریعے سے اس کو سننے لیتے ہیں کیونکہ کانوں کے ذریعے سے آنکھ کے ذریعے سے ناکھ کے ذریعے سے زبان کے ذریعے سے ہاتھ پیر کے مس کے ذریعے سے انسان کے اندر کے جو شمام ہیں انسان کو جو باطن ہے اس باطن کے اندر جب وہ چیز پہنچتی ہے تو اس وقت انسان اس کا لطف اٹھاتا ہے جب تک کوئی چیز باطن کی حقیقت میں نہیں پہنچتی انسان اس کا فائدہ نہیں اٹھا سکتا ہے آپ اگر زبان پر کوئی چیز رکھیں ایک ذائقہ دار چیز رکھیں اور اس کو اپنے باطن میں نہ اتاریں تو آپ اس کی زبان پر رکھے رکھے اس کا حقیقی لطف نہیں اٹھا سکتے ہیں کان کے ذریعے سے جب تک آواز آپ کے دل و دماغ کے اندر نہیں پہنچتی ہے تو آپ اس آواز کی گنگناٹ اس کی خوبصورتی کا لطف نہیں اٹھا سکتے ہیں تو معلوم یہ ہے کہ انسان کا باطن ایک ایسی حقیقت ہے کہ جتنی ظاہر کی نعمتیں ہمیں نظر آتی ہیں جب تک کہ وہ نعمتیں اس کی باطن کے اندر اور حقیقت بن کے باطن میں محسوس نہ کی جائیں اس وقت تک انسان اس کا لطف نہیں اٹھا سکتا ہے تو معلوم یہ ہے کہ انسان کی جسم و جان اور جسم و جان کے ذریعے سے انسان کے باطن کے اندر ان نعمتوں کا جب اثر پہنچتا ہے اب انسان اس نعمت پر جھومتا ہے ماشاءاللہ اور سبحان اللہ کرتا ہے اور جھوم جاتا ہے کہ یار بزا آ گیا کیا بات ہے لطف آ گیا کیونکہ باطن کے اندر اس کا اثر ظاہر ہوا ہے موسیقی 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 موسیقی